والی فوج پڑتی تھی جنابِ آمنا سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ مہبوبِ خدا ہو مصطفیٰ ہو مجتبہ ہو جو کہوں اس سے سیوا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ طلاع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجبہ شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ نوشہ ہی شہدہ تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لوہ برجندی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سوالوات اللہ کیا کہوں پھر میں ہم سے کیا ہوں بندہِ غوصل غرا ہوں خواجہ کے در کا غدا ہوں اور سگے نوشہ میاں ہوں اور سگے زاہد میاں ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے شہنشاہ مدینہ نور سے معمور سینہ مشکہ سے بہتر پسینہ دیکھ لیں ہم سب مدینہ یا اے شہنشاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ رحمتوں کا ہے خزانہ او نگاہِ مہربانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ مر رہا ہوں میں جیلا دو شکل نورانی دیکھا دو ہم بری ذلفے سونگا دو اپنا شہدائی بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سالوات اللہ علیکہ جاکنی کے وقت آنا کلمہِ طیب پڑھانا مکرِ شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 حبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَابِكَ سَيِّدِيَا رَسُولَ مُوَسَلَى اللَّهُ وَطَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اے مالی کی حقیقی تو ہی ہمارا معبود ہے تو ہی ہمارا مقصود ہے ہماری جانی مالی روحانی سب عبادتیں مولا تیرے لی ہیں ساری تعریفیں تیرے لی ہیں مولا کریم چہلم شریف کی اس محفل میں سید زاہد میاں رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تلاوتِ کلامِ پاک کی گئی حدیعہِ ناعتِ پاک پیش کیا گیا بابقار علماء اکرام نے اپنے نورانی عرفانی ایمانی خطابات سے ہمارے قلوب کو مجلع منور فرمایا بارگاہِ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کیا گیا اس کو ہم تیری بارگاہِ بے کسپناہ میں پیش کرتے ہیں اس کو اپنے قرمِ خاص سے اپنے حدیبِ مقدم کو صدقِ تفیل سے تمام خامیوں کو تاہیوں سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول یہ تتا فرما اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا مدینے کے تائیدار نام الانبیاء سرورِ کائنات جنابِ محمد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں قبول فرما ان کے توصل سے جمعی انبیاء علیہ السلام جمعی مرسل نظام کی ہرواح مقدسہ کو ساپا چاہا امہات المومنین خاتونِ جنت خلفاءِ راشدین عشرہِ مبشرہ صحابہِ اکرام صحابیات شہدہِ ازام حسنِ کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہرواح مقدسہ کو ساپا چاہا اہلِ بیت اتھار تابعین تبِ تابعین آئمہ ازام چار پیر چودہ خانوادے حضور پیران پیر دست پیر حضرت سنہا شایخ حبدالقادر جیلانی محبوبِ سبھانی قطبِ ربانی کی ہرواح مقدسہ کو ساپا چاہا حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علی میں اس کا ساپا کن فرما والی ہندوستان خواجہِ خواجگان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علی میں اس کا ساپا کن فرما حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علی میں اس کا ساپا کن فرما حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علی میں اس کا ساپا کن فرما حضرت نظام الدین اولیہ محبوبِ الٰہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علی میں اس کا ساپا کن فرما حضرت مغدوم علیہ الدین علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علی میں اس کا ساپا کن فرما جملہ مجتہدین محدثین سوالحین صدقین کی ارواح مقدسہ کو سا پہچھا جملہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ سابریہ نظامیہ رزاقیہ نوشاہیہ شفیہ برکاتیہ رزویہ جملہ سلاسل کے پیرانے طریقت کی ارواح مقدسہ کو سا پہچھا ہمارے سلسلے کے جملہ پیرانے عظام کی ارواح مقدسہ کو سا پہچھا جملہ علیاء کاملین کی ارواح مقدسہ کو سا پہچھا جملہ علماء اکرام کی ارواح مقدسہ کو ساپوچا اس کا ثواب مقدوم جنیٹا خطب الاختاب حضرت سیدنا معظم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علیہ میں ساپوکل فرما حضرت سیدنا نوشمیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علیہ میں ساپوکل فرما حضرت سیدنا موتیمیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ علیہ میں ساپوکل فرما حضرت سیدنا میندی میاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالم اس صاحب قول فرما جملہ مسلمین و مسلمات مومنین اور مومنات کی ارواحہ کو سا پہنچا بالخصوص اس کا ثواب سید زاہد میاں رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا اے مولا کریم اپنے قرم خاص سے اپنے حبیب مقرم کے صدقے سے زاہد میاں کے درجات کو بلند فرما جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام اتا فرما ان کی مغفرت فرما اپنے مقرب بندوں کا قرم نصیب فرما اے اللہ ان کی قبر کو نور کا بقا بنا دے تا حد نظر کو شادہ کر دے ان کو جنتی جوڑا بنہا دے ان کی قبر میں جنتی بستر لگا دے اے اللہ ان کے جملہ پس مانگان کو سبر جمیل عطا فرما اے اللہ اپنے قرم خاص سے اپنے حبیب مقرم کے صدقے اور تفیل سے اس مقدس محفیل میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما اے اللہ جن لوگوں نے اس کو سجانے میں دامے درمے سخونے قدمے جس نے بھی جس طرح سے اتصال لیا ہے ان سب کو دین اور دنیا کی دولتوں سے نعمتوں سے سعادت اور سرپراز فرما اے اللہ اپنے قرم خاص سے اپنے حبیب مقرم کے صدقے اور تفیل سے ہم سب کو سرادر مستقین پر چڑھنے کی توفیق اتا فرما ہم سب کو پکا اور سچا مومن بنا دے دین کا غازی بنا دے دین اسلام کا بول بالا کر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق اتا فرما جملہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد پیدا کر دے اے اللہ جو برمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما ہماری نمازوں میں خشو اور خضو پیدا فرما اے اللہ ہمارے ٹھوٹے پھوٹے سجدوں کو ہماری تلاوت کو ذکر و اذکار کو اپنے قرم خاص سے اپنے حبیب مقرم کے صدقے اور تفیل سے تمام خامیوں کو تاعیوں سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قولیت اتا فرما اے اللہ ہمیں عبادت کا شوق اتا فرما عبادت کرنے کا صدق اتا فرما اے مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مسئبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما بیماروں کو شفاہ کام لا آجلہ اتا فرما جو بی اولاد ہیں انکہ سوحلے اولاد اتا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادے کو نیک کر دے ان کو قرص کے بار سے سبق دوش فرما دے بار اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما دے صاحب اولاد ہیں ان کے اولادے کو نیک کر دے جن لکوکوں پر مقدمات لگے ہیں ان کو مقدمات سے بری فرما دے مولا کریم اپنے کرم خاص سے اپنے ہی مقرموں کا صدق و تفیل سے محمد یا امین صاحب مرحوم کی مغفرت فرما ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ اپنے کرم خاص سے اپنے ہی مقرم کے صدق و تفیل سے مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظ فرما ہماری مساجد کی حفاظ فرما ہمارے مدارس کی حفاظ فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظ فرما شریعت کا تحفظ مالے کلام پاک کی حفاظ فرما اے اللہ دین اسلام کا بول بالا کر کفر کا موقع لکھر ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں بھی ہیں تیری حبز و من میں رہیں مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے مسلمانوں کی علاج رکھ لے امت مسلمہ کو عزت و فکار کی زندگی عطا فرما دے دشمن اسلام کو زیر کر دے ان کی حمدوں کو پست کر دے ان کے اتحاد کو توڑ دے ان کے ساجشوں کو ناکام کر دے اے اللہ ہم سب کو حج کعبہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مبارک کی ذات نصیب فرما ہم سب کے کاروبار میں ہمارے گھروں میں کھیتی باڑی میں اہل و عالم خیر بکت و ترقی عطا فرما بلاؤں کو مسلمتوں کو ہمارے کاروبار سے گھروں سے اہل و عالم سے سب سے دور فرما اے اللہ اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب مقرم کے صدقے سے اس کرونا وائرس کی بیماری سے ہم سب کو ہماری پوری قوم کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھی ہو ہم سب کو اپنی حبز و آمان میں رکھی ہو اے اللہ اس کرونا وائرس کو جل سے جل ہندوستان سے پوری دنیا سے ختم کر دے اے اللہ اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب مقرم کے صدقے سے ہم سب کو قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں اپنی اپنے حبیب پاک کی اولیاء اعظام کی محبت عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم ہمیں ظاہر میں ممن منا دے باطنی ممن منا دے ہم سب کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما تُو نے جو ہمیں اب زندگی میں محلت دی ہے اس کو ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پچل کے تیہ کرنے اس کے ہم سب کو توفیق عطا فرما ہم سب کو اقوال صادقہ آمال صالحہ کے پر قائم رکھ یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا تیرہ حبیب ہم سے راضی ہو جا اے مالک مولا تُو ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو ہم شیطان لئین کی شر سے نفس کی شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنی پرہاں محفوظ رکھ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے ہماری قوم کی صلاح فرما دے ہمارے معاشرے کی صلاح فرما دے ہماری قوم سے خرابیں قدور کر دے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اپنے حبیب رحمد العالمین کا صدقہ آتا فرما دے اپنے حبیب کی نالین پاک کا صدقہ آتا فرما دے امہات الممنین کا صدقہ آتا فرما دے خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما دے خلفاء راشدین کا صدقہ عطا فرما دے عشرہ مبشرہ کا صدقہ عطا فرما دے صحبہ اکرام کا صدقہ عطا فرما دے صحبیات کا صدقہ عطا فرما دے شہدہ اعظام کا صدقہ عطا فرما دے حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے ان کے جانیساروں کا صدقہ عطا فرما دے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے ان کے شیر پاروں کا صدقہ عطا فرما دے اے مولا کریم سے آخری نماز آخری سجدہ جو کربلا کے میدان میں شہیدِ آزم نے ادا کیا تھا اس کا صدقہ تا فرما دے اہلِ بیت اتھار کا صدقہ تا فرما دے تابعین کا صدقہ تا فرما دے تابعین کا صدقہ تا فرما دے آئیمہ اعظام کا صدقہ تا فرما دے حضور پیرانِ پیر دستگیر محبوبِ سبحانی خطبِ ربانی کا صدقہ تا فرما دے ان کی نزبتوں کا صدقہ تا فرما دے حضور غریب نواز کا صدقہ اتا فرما دے ان کی نزبتوں کا صدقہ اتا فرما دے مشتہدین کا صدقہ اتا فرما دے محدثین کا صدقہ اتا فرما دے صالحین کا صدقہ اتا فرما دے صدقین کا صدقہ اتا فرما دے ہمارے پیرانے طریقت کا صدقہ اتا فرما دے اے مولا کریم ان کا صدقہ سے ہماری تمام مشکلات کو حل فرما جائے ضروریات کو پورا فرما نیک تمناوں کو پورا فرما نیک بقاصد میں کامیابیت آفرمائے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے آخرت میں بھی سرخرو فرمائیو ہماری دنیا میں بھی لاج رکھ لے آخرت میں بھی لاج رکھیو ہماری دنیا بھی درس فرمائے ہماری آخرت بھی درس فرمائے ہمیں دنیا میں بھی کامیابیت آفرمائے آخرت میں بھی کامیابیت آفرمائیو مولا کریم بچھڑوں کو ملا دے اے اللہ ہمارے معاشر نفیر صاحب کے زبیر کو بھی بخیر و آفیت اس کو اپنے گھر واپس لئیے ٹھیک ٹھاک واپس آ جائے اے اللہ اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب مقدم کا صدقہ تفیل سے ہمارے جو بچے اور بچیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تعلیم کا شوق عطا فرما امتحانات میں کامیابی عطا فرما ہمارے بچوں کو ہمارے بھائی کے بچوں کو بہنوں کو بچوں کو تعلیم کا شوق عطا فرما امتحانات میں کامیابی عطا فرما آپس میں اتفاق اتحاد قیدہ فرما اے اللہ یہ بچے خاندان کے لئے باعث فخر ہوں اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب مریدین متقدین مسلمان بھائی بھین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ انعیت فرما جنت دل فردوس میں ان سب کو عالی مقام عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ میدان حشم میں اپنا دیدار حسن ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ کبرا ہم سب کو نصیب فرمائی اے بارِ الٰہ تُو رحیم ہے کریم ہے ہم گناہگار ہیں سرا پاس یہ حکار ہیں مولا کریم ہماری سیحکاریوں کو نہ دیکھ اپنے شان کریمی بنظر فرما کہ اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لجو کو معاف فرما ہماری کتاہیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم سے ظاہر میں گناہ ہوئے مولا کریم انہیں معاف فرما جو ہم سے پورشیدہ گناہ ہوئے انہیں معاف فرما اے اللہ عذابِ قبر سے بچائیو قبر کی تاریخ سے بچائیو جاکنی ہوئے آسانی فرمائیو میدانِ حشم کی تمام منازل کو آسان فرمائیو ہم سب کا دین ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائیو پروردگارِ عالم تو موجود دعوات ہے اپنے حبیب مقلم کو سب کا تفیل سے ہم سب کے دعاوں کو قبول فرما جب دمیں واپسی ہویا اللہ لَا إِلَا إِلَّا 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 لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا